روہنی کورٹ کے اندر آج ہوئی گینگوار اور اس گینگوار میں لگوک تیس سے چالیس راؤنڈ کی چلیئے گولیاں اور دو سے تین لوگ کی مرتیوں ایک وکیل کا گھائل ہونا جس آپ کے چیمبر میں اس طرح کی وارداتی درساتی کہ دلی کے اندر جنگل راج قائم ہے اور یہ بات ہم بار بار بول رہے ہیں دلی کے اندر یدی ہم بڑھتے ہو اپرادوں کی بات کریں دوزار پندرہ سے دوزار انیس کے بیچ میں لگ بگ ستاون پرتیست اپرادوں کی بڑھتری ہوئی یہ اپراد ہیں ہتیاں ڈکیٹی لوٹ پارٹ فروتی جیسے اپراد محلاؤں کے اپراد کی ہم بات کریں اس میں ریپ اور ہتیاں کے معاملے 36 پرتیست کی بڑھتری دلی میں ہوئی لیکن دلی کے نہ مکہ منتری بولتے ہیں نہ دیس کے گرہ منتری بولتے ہیں آخر اس پر جواب کون دے گا اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیس کے گرہ منتری کوئی بات نہیں بولتے ہیں تو دیس کے پردھان منتری کا بھی نیواز اسی دلی میں اس لئے میں دیس کے پردھان منتری سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلی کی جنتہ پوچھ رہی کہ ہم کہاں سرکشت ہیں روڈ پہ چلتا ہوا عام جوان دلی پولیس کا جوان قیدی موبائل چھن لیا جاتا ہے لوٹ پارٹ یا اس کے ساتھ کر لے جاتی ہے تو اندازہ لگائی عام جن مانس کتنا سرکشت ہوگا اس لئے آج بڑا پرشن اٹھتا ہے کہ آج دلی کے اندر اپرادیوں کے لیے یہ آرام گھر آزدانی بن چکی ہے آج یہ اپرادیوں کے لیے دلی سرکشت گھر بن چکی ہے تو عام جن مانس کہاں جائے اور یہ دی عام جن مانس سرکشت ہوتا تو آئے دن یہ جو سماچار پتروں میں ہم گھٹنائے سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہتیا لوٹ پارٹ ڈکیتی اور آج ہوا یہ بڑا حملہ کوٹ کے اندر جو سب سے سرکشت اسطان کہا جاتا ہے اس سے بھی سرکار سنگیہ نہیں لیتی تو جواب دے اربند کے جریوال جواب دے اس کے پردھان منتری